اسلام علیکم نمستے سریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں اسکراتے رہیں ہمیں اپنا بیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی میرا نام ہے باب رسولتانی اور میرا نام ہے سادق اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو بہت ہی کلاس کی ہے وائی ایوڈیا رام مندر اور بھارت میٹرز اور مسلم گھرز نازیہ الائی خان کا شویب چودری کے ساتھ پورکاست آئی ای ایمل کے دیکھتے ہیں زبدہ سا ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریاکٹ ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں بیل ایکن پریس کرنا مت بھولیے چلیے پھر شروع کرتے ہیں 0.7 ملین 12.7 پرسنٹ پاکستانی ہمارے بھارت میں ہمارے بھارت میں ہے یہ میں کوئی نورمل پیپر نہیں دکھا رہی ہوں نورمل پیپر سے بات نہیں کر رہی ہوں نہیں تو لوگ پھر مجھے گالیاں دیں گے یہ دیکھو کہاں کا پیپر ہے ہم 12.7 پرسنٹ پاکستانیوں کو یہاں پر سکسوویدہ کیوں دیں گے کیوں دیں گے ہم کو بتائیے نا ہم یہاں پر 50 لاکھ بانگلہ دیشیوں کو کیوں سکسوویدہ دیں گے ہم ان کو دیں گے نا کیونکہ دھرموں کے آدھار پر تو بٹوارہ ہو گیا تھا نا حصے دار دو تھے بٹوارہ تین ہوا تھا نہرو اور جنہ حصے دار تھا جو گاندی جی کے گود میں بٹھا رہتا تھا تو ایک نے پاکستان لے لیا اور ایک نے بھارت کو اپنے ابباجان کا سمجھ لیا نہرو نے جو پاکستان دے دیا جنہ کو اور پھر بانگلہ دیش بٹ گیا وہ بھی اسلامی دیش ہو گیا پاکستان بھی اسلامی دیش ہو گیا بچتا کیا ہے ہندو راشت کے لیے ایک بھارت بچتا ہے اس میں بھی گھستے ہو کیوں گھستے ہو کیوں گھستے ہو اور نہرو نے جب پاکستان کی حصہ دیا تھا تو گاندھی گاندھی نے کیا سوچا تھا کہ گاندھی کے اببا کا ہے یا نہرو کے اببا کا ہے بھارت بھارت کسی کے اببا کا تو نہ تھا نا وہ پہ اللہ اللہ اور بغل میں چھوڑی یہ تو نہیں چلے گا نا یہ نہیں چلے گا یہ بھارت اب نہرو کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت اب اندرہ گاندی کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت اب راجیو گاندی کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت اب مونورت کی سرکار اور فرنگی عورت کے آنچل کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت مودی جی کا بھارت ہے یہ بھارت امیشہ جی کا بھارت ہے یہ بھارت ہم بھارت باسیوں کا بھارت ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کی سرکار پاکستان سے بیٹ کر کے بات کرے ہم نہیں چاہتے ہیں مودی جی نے پہل کیا تھا مودی جی نے بات کی تھی اٹر بیاری واجپائی جی گئے تھے دونوں پردان منتری بھارت جنتہ پارٹی کے گئے تھے اور دونوں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی پر reporter بھائی ایسا یووہ آف پاکستان شویف چودری کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سرکار نے آپ کو بتایا ہے کہ اسامہ بن لادین کو بلایا گیا تھا یا وہ گھسپیٹیا تھا پاکستان میں جی تو دوستو میں ہوں سوہیف چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے بھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے باتیں بہت سی ہیں بتانے کو خبریں بہت سی ہیں سنانے کو لیکن آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ انڈیا کے فارن ریسٹر ڈاکٹر جے شنکر نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے بائے بھارت میٹر اور اس کے اندر ہی انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے اور جب پاکستان کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا انہوں نے یہ بولا کہ دنیا کے تمام کنٹریز ریلیونٹ ہیں لیکن پاکستان ریلیونٹ ہے پاکستان ٹیبل ٹاپ کی بات بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کراس بڑڈر ٹیروریزم کا بھی شکوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو آج نازیہ الہی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے سی اے اے لا کے حوالے سے ڈسکس کریں گے بہت زیادہ چرچہ میں ہے نازیہ جی اسلام علیکم بندی مادرم بھارت ماتا کی جائے چیشی رہا ہوں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے بہت اچھی ہوں ایک دم زبردست نازیہ جی کیا وجہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چاہے ہم اپنے مین چینل پہ آپ کے ساتھ ویڈیو کریں یا اپنے کسی بھی چھوٹے چینل مذہب چھوٹے ہی سینس میں جنس کے سبسکرائبر کام ہے آپ کی ویڈیو بہت پسند کی جاتی ہے ہمارے ساتھ یا خاص طور پر مذہب بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اس کی کیا ریزن ہے کہیں آپ خود تو نہیں یہ ویڈیو کو شیئر وغیرہ کر دیتی ہیں اب یہ ایک کیلیگیشن باکت تھا یہ بھی لگوا دیا تم نے یہ ایک کیلیگیشن بچ رہا تھا اب تم نے یہ بھی لگا دیا اس کی ریزن یہ ہے میرا دوسرا چینل میں نے آپ کو بتایا تھا خوہے پیوڈری بیلوگ کے نام سے محلوب اس پہ پچیس تیس ہزار ترائیبر تھے لیکن ویڈیو پانچ سو کے پہ جا رہی ہے ویڈیو فور ہنڈرڈ کے پہ جا رہی ہے یہ تو بھگوان رام کی خرپا ہے یہ تو بھگوان رام کا آشرباد ہے یہ کوئی ایسا ہے کہ ست کے آدھار پر انسان جو بھی بات رکھتا ہے نا لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں اور جب ہم ہوا بازی کریں گے نا جس دن نازیہ الہی کان ہوا بازی کرے گی اس دن اس کو کوئی نہیں سننا پسند کرے گا کوئی بھی سننا نہیں پسند کرے گا تم کو یاد ہوگا شویب کہ میرا گول بلڈر کو آپریشن ہوا تھا اور اس کے دوسرے دن تم نے میرے ساتھ انٹرویو کیا تھا وہ انٹرویو بھی ڈیڑھ لاک گیا تھا ایسا ہی ہے میں موں سے آواز نہیں نکل رہی تھی میں ایسے احلان لے کر کے لیٹی ہوئی تھی ایسے ہی ہے نہیں نادیہ جی ڈیڑھ لاک تو ہمارا کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی پروگرام ڈیڑھ لاک نہیں کم از کم دو تین لاک تو ایٹلیس رہتا ہے وہ ایسے دو ملین پر گیا ہوگا ویسے وہ ابھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہمارا ٹو ملین پلس پہ ہے ملین پر دو تین پروگرام ہیں بہت سے ہے مطلب یہ ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ آخر آپ کے دیکھنے والے آپ کو سننے والے بہت سے ہیں نادیہ یہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں ابھی ڈاکٹر جی شنکر نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ بھئی دوسرے تمام کنٹریز ریلیونٹ ہیں کہیں نہ کہیں بات ہو سکتی ہے ریلیشن ٹریڈ ساتھ کچھ لیکن پاکستان ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ cross border terrorism اور irrelevant ہم پاکستان کو irrelevant بنا چکے ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھیں میں آج سوچمہ سوراج جی کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی ایک بہت ہی strong pillar وہ بھی ہماری foreign minister رہ چکی ہیں پہلے اور انہوں نے تو ایک ٹویٹر پر ہی جیو پولیٹکس انہوں نے open کیا تھا اور پاکستان کی لڑکیوں کو جو وہاں پر ہماری ہندو سناتنی لڑکیاں تھی جو اتیاشارت ہو رہی تھی وہ پاکستان سے اپنے پرائیوٹ جیٹ پر لے کر کے بھی آئی تھی forget about کہ کیا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے وہ اٹھا کر کے لے کر آئی تھی لیکن سارے پروسس کے ساتھ تو جب سوشمہ سوراج جی کا دھیانت ہوا تھا تو ہم لوگ کافی مطلب تھوڑے سے مرچھا گئے تھے کہ اتنی گدعور foreign minister اور ایک مہیلا foreign minister جو نہ آگے دیکھتی ہے نہ پیچھے دیکھتی ہے بس بھارت اور بھومی کے لیے کام کرتی ہے کیا ہمیں دوبارہ ایسا foreign minister ملے گا ہم یہ سوچتے تھے بھارت کے ناغریک یہ سوچتے تھے اور جب ڈاکٹر ریز جیشن کر آئیں انہوں نے سونے پہ سوہگا انہوں نے چار چان لگا دیا اور foreign minister کے طور پر جو کرتویوں کا پالن اور جو راشت کے پرتی پریم دکھایا انہوں نے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سوشما سوراج جی کی پرچھائی مل گئی ہمیں سوشما سوراج جی کا اکس مل گیا ہے اور جو دیش سے پریم ان کی زبان سے نظر سمجھ میں آتا ہے وہ واقعے میں ہم کنونس ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ایس جیشن کر بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں definitely انہوں نے اپنی پہلی original جو بک ہے جو first copy ہے وہ انہوں نے بھارت کے پردان منتری شریر نرین دامودردا سمودی جی کے ہاتھ میں دیا ہے اور اس پرس کانفرنس پر انہوں نے بھارت کو بک کے لیے بلکل کہا ہے بلکہ بک کا نام ہی ہے بھارت میٹرز اور پاکستان کے لیے انہوں نے irrelevant کہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا relevant ہیں کیا سعودی اربیہ کی نظر میں آپ relevant ہیں 57 مسلم ملکوں کی نظر میں آپ relevant ہیں یا چائنا جس کو آپ نے آنکھا بنا کر کے رکھا ہے اس کی نظر میں آپ relevant ہیں آپ تو انڈر ڈکٹیٹرشپ ہیں کبھی لشکر تیبہ کے لیے کبھی داؤد ابراہیم کے لیے کبھی اسامہ بن لادین کے لیے کبھی حافظ سعید کے لیے اور کبھی آرمی کے پیروں کے نیچے آپ کا کیا امیج ہے آپ کا کیا استعتب ہے پاکستان کا استعتب ہے کیا ہے آپ بتائیں مجھے آپ بھی بتا دیجئے مجھے آپ تو پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بنگولی بارود اور عورتوں کے ساتھ اتیاجار اور مائنورٹیز کے ساتھ اتیاجار کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بھارت میں اگر تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی ہے تو وہ لازمی ہے کیونکہ بہتر مسلم فرق ہے اس کے بعد پھر سناتنی اس کے بعد پھر کرسٹن اس کے بعد پھر یہودی اس کے بعد پھر پارسی ایک ویبھن پرکار کے پھولوں کا گلدستہ ہے تو کبھی پھول آپس میں ٹکراتے بھی ہیں کبھی سگند بھی دیتے ہیں لیکن آپ کے یہاں تو 99% مسلمان ہے آپ نے تو مائنورٹیز کو 1% کر دیا تو آپس میں ہی تو لڑتے مرتے رہتے ہیں تو آپ تو irrelevant ہی ہے آپ ایک طرف نواز شریف کہتا ہے کہ ہم ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے اچھے تعلقات کرنے چاہیے دوسری طرف کاکڑ بولتا ہے ہم 300 جنگیں لڑیں گے کیوں ابھی آج کے دن ہی دیکھیں بومبے میں ایک بیلڈر ارسٹ ہوا ہے 500 کروڑ کے فراؤڈ پر جس کا ڈائریکٹ لنک تھا ابوبکر شیخ سے آریف بھائی جان سے داؤد ابراہیم کا پیسہ کھٹاتا تھا اور چھوٹا شکیل کے ساتھ بومبے میں پروجیکٹ کرتا تھا ہمارے نیا نے ہزار ایک ہزار ریڈ کیا ہے جس میں 76 پاکستانی ISI سلپر سل جو ہے وہ ارسٹ ہوئے ہیں تو آپ آپ تو باقے میں آپ تو کنفرنٹیشن کے بارے میں بات بھی مک کیجئے آپ موہ پہ موہ پہ اللہ اللہ اور بغل میں چوری یہ تو نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ بھارت یہ بھارت اب اندرہ گانڈی کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت اب راجیب گانڈی کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت اب مونورت کی سرکار اور فرنگی عورت کے آنچل کا بھارت نہیں ہے یہ بھارت موڈی جی کا بھارت ہے یہ بھارت امیش راجی کا بھارت ہے یہ بھارت اب بھارت باسیوں کا بھارت ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کی سرکار پاکستان سے بیٹ کر کے بات کرے ہم نہیں چاہتے ہیں موڈی جی نے پہل کیا تھا موڈی جی نے بات کی تیٹر بیاری واج پائی جی گئے تھے دونوں پردان منتری بھارت جنتہ پارٹی کے گئے تھے اور دونوں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی پر بھائی جو گدھا ایکسپورٹ کرے اس سے کیسے بات کی جا سکتی ہے نازیہ جی مطلب جیسے آپ میں اسی سائٹ پہ آنے والا تھا کہ آپ نے بولا کہ موڈی جی نے وزرٹ کیا پاکستان کا کہیں نہ کہیں چاہتے تھے کہ ریلیشن بہتر ہوں کیا اگر آج پھر پاکستان میں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے پرائم نیسر بنتے ہیں اور نواز شریف پہل کرتے ہیں تو کیا اس دفعہ پھر موڈی جی اس کے اوپر کوئی پہل کریں گے یا مطلب جو نواز شریف نے پہل کی اس کے اوپر کیا ریسپانس دیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے اور سیکنلی پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نازیہ جی کی جو ویڈیو ہے یہ پروگرام ہے تھوڑا کڑوا باتیں کرتی ہیں لیکن کیا واقعی میں ہم اس ٹیم ریلیونٹ ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ کیا انڈیا ایک منٹ کے لیے ہم انڈیا کو سائٹ پہ رکھتے ہیں جی انڈیا تو ہمارا روایتی حریف ہے دشمن ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے انڈیا کو چھوڑیں کیا چائنہ کے لیے بھی ہم ریلیونٹ ہیں کیا میں یہ ابھی پریڈکشن کرنے والا ہوں میں بھی میں گلت ہوں لیکن آنے والے دس سال میں یا پندرہ سال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے ریلیشن بہتر ہوں گے اور پاکستان کو بلکل سائٹ پہ کر دیا جائے گا یہ جو میں جیو پالٹکس کو دیکھ رہا ہوں اور سیکنڈی اسلامی کنٹریز کی بات کرتے ہیں کونسا ایسا اسلامی کنٹری ہے جو پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے کیا ترکی کر رہا ہے انڈیا میں یو اے ای ہے اسلامی کنٹری تو ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں اسلامی کنٹریز کے لیے نون مسلم کنٹری تو ویسے ہی ہمارے دشمن ہمیں بتایا جاتے ہیں یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن جب تک ان کڑوی باتوں کو ہم سمجھیں گے نہیں ان کے اوپر ورک نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے ناظریا چی کیا کہیں گی اگر پاکستان میں کوئی ایسا پرائنیسٹر یا نوازشریف صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جو ہوا سو ہوا اب کراس برڈر ٹیراریزم بھی نہیں ہوگا اب کوئی بھی ہم اس لیے سے illegal activities میں نہ involved ہوں گے نہ کسی کا ساتھ دیں گے آپ بھی ایسا کریں آپ بھی positive way میں چلیں ہم بھی چلیں تو آئیے ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی پبلک دوبارہ سے چاہے گی کہ relation بہتر کیے جائیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سرکار نے آپ کو بتایا ہے کہ اسامہ بن لادن کو بھلایا گیا تھا یا وہ گھسپیٹیا تھا پاکستان میں کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ مجھ سے کچھ پوچھئے میں آکڑے کے ساتھ بتاؤں گی بلکل جی اور اس کے اوپر تو سوال کی جب اٹھا ہے میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے انڈیٹیل بات کرتا ہوں پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ ہے نہیں کوئی لنک نہیں لیکن میں یہ میں نہیں بول رہا یہ جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی بک میں لکھا کہ جب اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی پاکستان کے پریزیڈنٹ یا پرائیم نیسٹر یا کوئی بھی کال کر کے بولیں گے کہ آپ نے کیسے ہمت کی یا کیسے آپ نے ہماری بانڈری کو کراس کیا اور یہاں پہ آ کے آپریشن کیا جبکہ ہمارے یہاں سے پریزیڈنٹ کال کر کے کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما مطلب سوچنے والی بات حیرت والی بات ابھی حالیا میں ابھی حالیا میں ایک افوہ اڑی جھوٹی تھی سچی تھی میں اس میں جانا نہیں چاہتی ہوں کس نے جھوٹی اڑائی کس نے سچی اڑائی داؤد ابراہیم کو پویزن دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پاکستان کے کوئی بھی ایک لیڈر نے جو ابھی موجودہ سرکار میں کیا اس نے آ کر کے پوشٹی کرن کی یا سچ کی یا جھوٹ کی یا یہ کہا کہ داؤد ابراہیم تو یہاں ہے ہی نہیں یا یہ کہا کہ نہیں داؤد ابراہیم ہے لیکن وہ زندہ ہے ایسا کچھ کہا نہیں کہا ڈان نیوز پیپر جس میں صاف لفظوں میں اس پیپر کی کٹنگ آج بھی میرے پاس ہے جس میں نواز شریف نے خود کہا ہے کہ اجمل خصب پاکستان کا تھا جی یہ میں جانتا ہوں یہ چیز تو نواز شریف کی طرف سے یہ چیزیں یہ چیزیں اب پاکستان بھول جائے کیونکہ بھارت میں ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ اب سروچے نیائے پالک کا چلے جائیں گے اگر بھارت کی سرکار پاکستان سے بیٹھ کر کے بات بھی کرنا چاہے گی تو بھارت کے ناغرک اب روڑ پر اتر جائیں گے اگر بھارت کی سرکار پاکستان سے بات کرنا چاہے گی تو بھارت کے ناغرک دھرنا پر اور بھوکھڑتال پر بیٹھ جائیں گے اگر بھارت کی سرکار پاکستان سے بات کرنا چاہے گی تو کیونکہ حالیہ میں جو مزمل جی کا ڈیتھ ہوا ہے وہ ہمارے ہمارے آنکھیں ابھی تک گیلی ہیں ہمارے تین جوان جو ویرگتی پرابت کیے کشمیر میں اور اس کے بعد ابھی جو حرکت کیا پاکستان نے حالیہ میں پھر سے جمو کشمیر کے بورڈر پر کیا ہم وہ بھول جائیں جو ابھی دیکھو حماس اور پلس تین کو لے کر کے اسرائیل کو کتنا ٹارگٹ کیا بھارت کے مسلمانوں نے بھی کیا اور اور پاکستان کے مسلمانوں نے بھی کیا ہمارے بھارت نے وہ درد سہا ہے کشمیر میں جب کشمیر میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ جب ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جینوسائیڈ نرسنگھار بلاتکار اور ان کے ساتھ اشلیلتہ ہو رہی تھی تو ہم نے جو اسرائیل کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ہوا وہ ہم نے اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے بھارت میں ہمارے بھارت میں دیکھا ہے اور دیکھو کہ جب موڈی جی کی بیہار میں پٹنا میں مٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر جب بمباری ہو رہی تھی تو موڈی جی دوسری طرف کیا بھاشن دے رہتے کہ مسلمان آئیے ہندو آئیے گریبی سے ہم لڑیں گے ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور گریبی کا ویروت کرتے اور عرسٹ کون ہوا مسلمان بم کون مارا مسلمان پھر بھی موڈی جی بیچارے بولے جا رہے اپنی سپیچ میں بولے جا رہے کہ پسماندہ مسلمان آؤ شکشت ہو جاؤ پڑھ لو آگے بڑھ جاؤ آئی پی ایس بن جاؤ آئی ایس بن جاؤ لادلی یوجنا لے لو اسکولرشپ لے لو ایدی یوجنا لے لو جندھن یوجنا لے لو مدرہ یوجنا لے لو مسلمانوں اپنی آواز بڑھاؤ اپنی شکشہ بڑھاؤ پر کیا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے مسلمان اپنی جگہ ہے ایک ہی نعرہ ہے گستا کے رسول کی سزا کرو سرطن سے جدہ ہندووں کا بس ایک ہی نعرہ ہے اور جیسے ہی وہ آریسٹ ہو جاتا ہے خارونی شکنجے میں تو پھر وہ وکٹم کارٹ مسلمان کھیننے لگتا ہے کہ ارے مسلمان بہت اتیار چاریت ہے ارے مسلمانوں کو بہت بھارت میں ڈرائیا جا رہا ہے پاکستانیوں سنو 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 ہمیں بھارت میں بہت ڈرائیا جا رہا ہے بھائی تم لب جہاد کیے ہو بھائی تم بوٹیا کرتے ہو ہندو بیٹیوں کی بھائی تم نرسنگھار کرتے ہو تم بلاتکار کرتے ہو تم گلا رہتے ہو اور جب تم کو جیل کیا چار ہو رہا ہے یہ کونسی بات ہے بھائی یہ کونسی بات ہے ارے کرائیم کرو گے تو جیل جاؤ گے نا ماتھے پہ تو نہیں بٹھا لیں گے ہم لو پولیں گے تو نہیں نا کہ سو سو بھی کر لو یہ تو نہیں کہیں گے نا ہم تو جیلی بھیجیں گے نا تم کو کہ ہم کہاں بھیجیں گے تم کو شاہی محل بھیجیں گے کیا یا شاہی دربار کھول کے دیں گے تم کو ویسے یہ جو سیچویشن ہے آج کا خاص طور پر یہ ساری سیچویشن ہمیں بلوچستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے خبروں کے مطابق کہنے کے مطابق پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں صرف بلوچستان سے نہیں دیکھنے والوں کو یہ میں کلیر کرتا چلوں کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسلامباد میں بلوچ کچھ لوگ ہیں خواتین ہیں عورتیں ہیں جو آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں اب سندھ اور اس کے علاوہ کے پی کے اس کے علاوہ گلگی سے بھی جو پشتون براتری کے کچھ لوگ ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں شیعہ کمیونٹی سے لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے کشمیر کا چورن بیچا فلسطین اور جنس ہے اس کے علاوہ آگر ہم حماس کی بات کریں غزہ کی بات کریں ہم آج تک یہی بات کر رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے لیکن بلوچستان کے اوپر کون بول رہا ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے کیوں نہیں بول رہے یہ بھی سوالیا نشان ہے اور اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی کشمیر کی بات کرنے والے ایک دفعہ بلوچستان کے بارے میں بھی ضرور سوچیں کیا کہنا چاہیں گی ناغیہ جی مہرنگ بلوچ کو کیا آپ جانتی ہیں مطلب کوئی ویڈیوز بگیر آپ نے دیکھیں دیکھیں ہوں گی مہرنگ بلوچ is a very powerful lady میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بلوچ کی شیرنی ہے اور آنکھیں نکال کر دہاڑ کر پاکستان کی سرکار کو للکار رہی ہے مہرنگ بلوچ وہ ہے جس نے بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کو کھویا تھا اور دو سال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پائی تھی اس نے مہرنگ بلوچ وہ ہے جو ایک جیتا جاکتا جوان آواز ہے جو پاکستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اور حلق سے اتڑیاں نکالنے کا کام کر رہا ہے مہرنگ بلوچ نے فضا خان جیسی اینکر کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے مہرنگ بلوچ وہ ہے جو کڑکڑاتی بھی سردی میں تھنڈے پانی کا تیچار اور اوس کو بھی اپنے کلیجے پر لے کر کے اپنی اپنے خدم کو پیچھے نہیں کر رہی ہے اور آنکھیں ڈال کر کے پاکستان کی سرکار کو للکار رہی ہے کہ اگوا کیے ہو ہمارے بلوچ کے نوجوان لڑکوں کو تو کہاں رکھے ہو زندہ ہے تو بھی دے دو اور مردہ ہے تو بھی بتا دو کہ کہاں ہے اب جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نوجوان 280 بچے جو بلوچ کے غائب ہیں وہ گئے کہاں ہیں وہ حافظ سعید کی پناہ میں ہیں یا ان کو مار کر کے ان کی آرگن ٹرافیکنگ کر دی گئی ہے اور بچیوں کا آنر کلنگ کر دیا گیا ہے یا ان کو بیچ دیا گیا ہے چائنا میں یا پھر ان کو لونڈیاں اور باندیاں بنا کر کے شاریرک مزا لیا جا رہا ہے پاکستان کے بڑھے اور ضعیف لوگ لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کھلنی کھلاسہ ہونی بہت ضروری ہے اب میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گے شوئے تھوڑا ایڈیشن این ایڈیشن آپ کی مینسٹری میڈیا میں پاکستان میں جب بھی آزاد کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو میں دنگ پڑ جاتی ہوں کہ جس جگہ کے بارے میں بات ہوتی ہے اس جگہ کا کوئی آدمی اپنی ٹپڑیاں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کیوں آزاد کشمیر سے پوچھو نا کہ تم کیا پاکستان میں رہنا چاہتے ہو جب 370 abrogation ہوتا ہے اور ہمارا سروچے نیائے پالی کا آرڈر دیتا ہے کہ ہاں زندگی بھر کے لیے ہٹ گیا کشمیر سے جمو این کشمیر سے تو نگاڑے کیوں بچتے ہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے لوگ مٹھائیاں کیوں باتتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ خوشیاں کیوں مناتے ہیں جب ہمارے جمو این کشمیر میں نیو یار سیلیبریشن ہوتا ہے تو آزاد کشمیر کی آنکھیں کیوں روتی ہیں کہ آج اگر ہم جڑے ہوتے بھارت میں تو یہ سیلیبریشن کا حصہ ہم بھی ہوتے اس انتی اور ڈیبلیمنٹ کا حصہ ہم بھی ہوتے اس ترقی کا حصہ ہم بھی ہوتے آج آزاد کشمیر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستانی مد بولو ہمیں پاکستان کا سیٹیزن نہیں کہو تم لوگ کیوں آزاد کشمیر کا کوئی بھی ایک ویعتی کیامرا کے سامنے آ کر کہ اپنی بات نہیں رکھ پاتا ہے کیوں کیونکہ میں نے کشمیر کا ویزرٹ کیا آزاد کشمیر پاکستان سائٹ کشمیر کا ویزرٹ کیا تو جو چیزیں میں نے افزرٹ کیوں وہ بھی میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کے مطلب یہ ہے کہ انبائسی اپینین ہے جو افزرویشن ہے وہ دیکھنے والوں تک پہنچے اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں کچھ سے میں اگری اور کچھ سے ڈیس اگری کرتا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں پاکستان سائٹ کشمیر کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہمارا ہمسایہ ہے نیبر ہے اسلامی کنٹری ہے لیکن ہم اپنی ایک علیدہ ریاست یوتھ کی میں بات کروں وہ یہ چاہتے ہیں سیکنڈلی اگر انڈیا کے حوالے سے بات کریں یہ میری اب پرسنل ابزرویشن ہے کوئی اگری دیس اگری کر سکتا وہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے بھئی ازاد ریاست الگ ریاست بنانی ہے یوتھ یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے یہ چیز سمجھ رہی ہے کہ ہاں بھئی انڈیا سائٹ میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ جو چیز میں نے ابزرو کی میں بتا رہا ہوں وہ یہ چیز سمجھ رہی ہے کہ بھئی یہ ایک ندی ہے ندی کے اس پار 3G کا جنسا انٹرنیٹ ہے ندی کے اس پار سکول کالیج یونیورسٹی ہے وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں لیکن جو موسٹلی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے ساتھ نہیں ملنا ہم نے الہیدہ ریاست بنانی اور پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ملنا یہ میری ابزرویشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوتھ لیکن اب یہ سوچ رہی ہے یوتھ اپنی اپینین رکھ رہی ہے کہ بھئی ہم نے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آٹا سستہ ہے وہاں پہ جاب مل رہی ہے ایوکیشن مل رہی ہے تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے لیکن موسٹلی لوگ اپنی جو اپینین رکھتے ہیں وہ میں نے آپ تک شیئر کی آپ اسے ایگری ڈیس ایگری کر سکتی ہیں نادیا جی نیو ویشن تو یوتھ ہی ہوتا ہے نیو ویشن یوتھ ہی ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی لیٹس پوز ذکر کیا جا رہا ہے سی اے اے کیا کہنا چاہیے گی اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کیوں کے ایڈوکیٹ ہیں قانون کو سمجھتی ہیں بہت اچھے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ ایکزیمپل کے ساتھ کہوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا سمجھ لوں گی مغل کے دور میں ایک بادشاہتا جہانگیر اچھے سے سٹوری کی طرح سمجھاتی مغل کے دور میں ایک بادشاہتا جہانگیر جہانگیر نے ویدیشی کمپنی کو بھارت میں انوائٹ کیا اپنے پیسے اور اشرفیوں کے لالچ میں اور اسٹ انڈیا کمپنی اسی بہانے سے بھارت میں انٹر کر گئی ٹھیک ہے اسٹ انڈیا کمپنی آئی تقریباً دو سو سال انگریزوں نے بھارت پر راج کیا اور ہمارے لاکھوں ویر اور یودھا ہم نے کھو دیا انگریزوں سے بھارت کو آزاد کرانے کے چکر میں پھر نہرو آیا نہرو نے جننا کو پاکستان دے دیا اور پھر پاکستان سے بانگلہ دیش بن گیا اور پھر بانگلہ دیش اور پاکستان سے جو بیچ کے لوگ بچ گئے وہ بھارت میں گھوز گئے وہ ہو گئے illegal migrate جن کے دماغ میں پاکستانی فطور بھی تھا اور بانگلہ دیشی خونخاری خونخاری جذبہ بھی تھا دونوں دونوں mix and match ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے بھارت میں بھر گئے citizenship act پہلے تھا 1955 میں کوئی نیا act نہیں ہے شویب لوگ یہ بتانا چاہیں گے کہ بھارتے جن کا پارٹی کی سرکار آئی ہے تو مسلمانوں کو نکالے گی ایسا کرے گی ویسا کرے گی پر ایسا کچھ نہیں ہے 1955 میں citizenship ایکٹ آیا تھا جو وہیں پر دھرا کا دھرا رہ گیا تھا اور اس کے بعد پہ 2019 میں citizenship amendment ایکٹ آیا کیونکہ تم خود لوگ کے سٹوڈنٹ ہو تو جب کسی پرانے ایکٹ کو امنڈ کیا جاتا ہے تو اس کو امنڈمنٹ نام دیا جاتا ہے اس میں ٹیکٹ آ جاتا ہے تو یہ سی اے اے ہو گیا citizenship امنڈمنٹ ایکٹ پر نہروک کے وقت سے ہی سی اے تھا اے صرف بڑھا ہے کیونکہ امنڈ ہوا ہے اب میں تم کو یہ اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ citizenship amendment act is the law of the land and nobody can stop کوئی بھی اس کو stop نہیں کر سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندرہ گانڈی کا سپنا تھا کہ citizenship amendment ہونا چاہیے یہ وہی اندرہ گانڈی ہے جسے جس کانگریس کی سرکار سے پاکستان بہت کش رہتا تھا جن کے اببو جان نہرو نے اندرہ گانڈی کے اببو جان نہرو نے جنہ کو دیا تھا پاکستان اور پاکستان کے نیتا منتری آج بھی جیسے گوہ آیا تھا بلاول بھٹو تو اس نے کیا کہا تھا کانگریس تھا بھارت میں بہت مسلمان بہت ناراض ہو گئے بہت اتیارت ہو گئے تو وہی بلاول بھٹو کی دادی اممہ اور نواز شریف کی خالا اممہ اندرا گانڈی نے خود اپنے بی بی سکھے اندرہ بھی اندرہ ڈیلی اندرہ 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 مطلب خود یہ تو خود ہی بول رہے ہیں بھئے جو بھی چاہے کسی بھی مذہب سب لانگ کرتے ہیں تو یعنی کہ یہ بی جی پی کی طرف سے لاہ نہیں بنایا گیا یہ پہلے سے ہی تھا ٹھیک ہے ایک چیز میں نے کلیر کر دیا ایک دم صاف طریقے سے یہ بتانا بہت ضروری تھا جب امنٹ ہونے کے لیے اس کا بل پہلی بار دو ہزار انیس میں چار دسمبر کو لوگ سبا کے اندر پڑھا گیا اس پر آرگومنٹ کیا گیا اس پر بہت سارے کنفرنٹیشن ہوئے اس پر بہت سارے بحث موبائسے ہوئے گوڑ تالاب ہوا تب جا کر کے 9 دسمبر کو لوگ سبا میں منسٹر آف ہوم آفیر شریع امیش شاہ جی نے اس کو پلیسڈ کیا ٹھیک ہے بہت کچھ ہونے کے بعد 10 دسمبر میں 311 میمبر آف پارلیمنٹ نے سیٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ کے فیور میں ووٹ کیا اور اسی نے اگینسٹ میں ووٹ کیا کیونکہ آکڑے 311 کے زیادہ ہو رہے تھے تو لوگ سبا سے پاس ہو گیا اب آتی ہے بات راجے سبا میں راجے سبا میں ایک سو پچیس راجے سبا میمبر نے سیٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ کے فیور میں ووٹ کیا اور ایک سو پانچ راجے سبا میمبر نے اس کے اگینسٹ میں کیا کیونکہ آکڑے ایک سو پچیس بھی زیادہ آ رہے تھے تو سیٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا لوگ سبا سے بھی راجے سبا سے بھی لیکن پھر بھی جوڑا آویسی اور کچھ ایسے چشمو چراغ جو آکری ہے رہل بابا وہ بہت چلانے لگے پھر اس کو سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا سٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اپروو ہو کر کے آ گیا پھر اس کو راشپتی بھون بھیجا گیا بھارت کی پریسیڈنٹ کے پاس وہاں سے بھی اپروو ہو کر کے آ گیا اور تب یہ نرنے ہوا کہ بھائی اب سٹیزنشپ امنمنٹ ایٹ کو امنڈ کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا کہ اپرووکسی میٹلی دو ہزار سات کا آکڑا ہے کہ 1.4 ملین بانگلہ دیشی آلریڈی گھس چکے ہیں بھارت میں دو ہزار سات میں آلریڈی گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اب دو ہزار اٹھارہ کا آکڑا میں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ ایک کروڑ بیس لاکھ ترپن ہزار نو سو پچھاس illegal بانگلہ دیشی مائیگرینٹ سترہ اسٹیٹ میں بھارت میں گھوسے ہوئے ہیں جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے فیک آدھار کارڈ فیک ووٹر آئیڈی کارڈ اور وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ جوائنٹ ہو کر کے ان سے پیسہ لے کر کے بھارت میں بھگدوڑ مچاتے ہیں گلہ ریتتے ہیں بلاتکار کرتے ہیں پوائنٹ سیون میلین بارہ پوائنٹ سیون پرسنٹ پاکستانی ہمارے بھارت میں ہمارے بھارت میں ہے یہ یہ میں کوئی نورمل پیپر نہیں دکھا رہی ہوں نورمل پیپر سے بات نہیں کر رہی ہوں نہیں تو لوگ پھر مجھے گالیاں دیں گے یہ دیکھو کہاں کا پیپر ہے ڈیکھ لیا یہ میں دیکھ لیا جی بلکل دیکھا نا یہ میں یہ میں گیزٹ سے بات کر رہی ہوں بھائی تو یہ جو ہے ٹویل پوائنٹ سیون پرسنٹ پاکستانی گھوس پیٹیاں ہمارے بھارت میں گھوسے ہوئے ہیں اب آپ بتائیے مجھے کہ کیا ہم لوگوں کو اس کو نکالنا نہیں چاہیے آپ نے افغانی نکالا نا میں اسی سائیڈ پہ آنے والا تھا یہ تو پراپر ایک ٹاپک بندہ ہے جی جی افغانیستان اس کو لوٹ تھا سوڑ کر کے اس کو اس کو گھتوں کی طرح ایک نومبر کا ultimatum دے کر کے اس کو نکال باہر پھیک دیا ساتھ ساتھ پھر آپ کی سرکار نے یہ بھی کہا کہ کچھ روپے جو ہے وہ وہ بینک کے تھوہ آپ لوگوں کو یہاں جمع کر کے جانا پڑے گا ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہم تو ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے بلکل نہیں کرنا چاہتے دوسری ایک بات ہے کہ citizenship amendment act citizenship دینے کی بات کہی جاری ہے کسی سے ناغرکتہ لینے کی نہیں بات کہی جاری ہے ہمارے ساناتنی بھائی بہن ہماری ماتا بہنیں جو پاکستان میں اتیچاریت ہوئی ہے جو ایکیس پسند مائنورٹی سے ایک پرسند کر دیا گیا ہے ہم ان کو لا کر کے یہاں پر ناغرکتہ دیں گے ان کو عزت دیں گے ان کو عبرو دیں گے ان کو employment دیں گے ان کو سکھ سویدہ دیں گے ہم 12.7 پرسند پاکستانیوں کو یہاں پر سکھ سویدہ کیوں دیں گے کیوں دیں گے ہم کو بتائیے نا ہم یہاں پر پچاس لاک بانگلہ دیشیوں کو کیوں سکھ سویدہ دیں گے ہم ان کو دیں گے نا کیونکہ دھرموں کے آدھار پر تو بٹوارہ ہو گیا تھا نا حصے دار دو تھے بٹوارہ تین ہوا تھا نہرو اور اور جنہ حصے دار تھا جو گانڈی جی کے گود میں بٹھا رہتا تھا تو ایک نے پاکستان لے لیا اور ایک نے بھارت کو اپنے ابباجان کا سمجھ لیا نہرو نے جو پاکستان دے دیا جنہ کو اور پھر بانگلہ دیش بٹ گیا وہ بھی اسلامی دیش ہو گیا پاکستان بھی اسلامی دیش ہو گیا بچتا کیا ہے ہندو راشت کے لیے ایک بھارت بچتا ہے اس میں بھی گھوستے ہو کیوں گھوستے ہو کیوں گھوستے ہو اور نہرو نے جب پاکستان کی حصہ دیا تھا تو گانڈی گانڈی نے کیا سوچا تھا کہ گانڈی کے اببا کا ہے یا نہرو کے اببا کا ہے بھارت بھارت کسی کے اببا کا تو نہ تھا نا لیکن اگر ان لوگوں نے کر دیا ہو گیا تب بھی بھارت کے سناتنیوں نے اس کو accept کر لیا اور اب اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ان کو نکال کر کے پھیکنا پڑے گا ان کو ہٹانا پڑے گا اب میں آپ کو اور اچھی بات بتا دیتی ہوں اللیگل مائیگرینٹ ایکٹ 1983 میں آیا تھا ٹھیک ہے یہ ایکٹ لیا کون تھا یہ ایکٹ لائی بھی اندرہ گانڈی تھی لائی بھی اندرہ گانڈی تھی اس کے بعد پھر یہ فارنر ایکٹ فارن جب بریٹش یہاں پر تھا 1946 میں ہی اس کو نہرو نے اپنے سامنے بیٹ کر کے بناوا دیا تھا کہ آزادی کے وقت جو ادھر سے ادھر ہوں گے ادھر سے ادھر ہوں گے تو ہم اس کو بعد میں سیٹل ڈاؤن کریں گے اس کے بعد پھر 1983 میں کس کی سرکار تھی اندرہ گانڈی کی سرکار تھی تین ہزار لوگوں کو بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں نے آسامیس کو مار گرایا تھا ختل کر دیا تھا اور تب ایک بڑے سے ریناونڈ نیوز ریپورٹر نے اندرہ گانڈی سے پوچھا کہ یہ جو illegal migrant enter کیا ہے بھارت میں اور یہ جو خون ہو رہا ہے یہ جو یہ جو اتنے ختل ہو رہے ہیں سناتنیوں کے اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گی تو انہوں نے کہا تھا میں پورا ہی پڑھ کے بتا دیتیوں اور انہوں نے کہا تھا میں پورا ہی پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور آدھے بانگلہ دیشی آدھے پاکستانی اور دونوں نے آپس میں آپس میں لڑائی کر کے سارا غصہ سناتنی آسامیوں پر اتار دیا اب میں تم کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں برما میں ایک پلیس ہے جس کا نام ہے خامنگوک شیک وہاں پر تقریباً دیڑھ لاکھ ہندووں کو انہی گھوس پیٹیوں نے دیڑھ لاکھ ہندووں کو گھلا ریتا ان کی بہو بیٹیوں کا بلاتکار کیا چھوٹی چھوٹی بچیوں بہو بیٹیوں کا بلاتکار کر کر زندہ زمین میں دفن کر دیا اور کہا لب بیٹیوں کا بلاتکار کر سکتا ہے اس چیز کو تو ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی ہم یہ کیوں برداشت کریں گے کیوں برداشت کریں گے یہ گھوس پیٹی ہے گھوس کر کے کیا کرتے ہیں بہو بیٹیوں کا بلاتکار کرتے ہیں لب جہاد کرتے ہیں بوٹیاں کرتے ہیں آفتاب نے شردہ کی 53 بوٹیاں کی تھی آپ کو پتہ ہے میں آپ کو نیوز لنک بیٹھ دوں گی اور فریز میں رکھا تھا جی اس کے اوپر میں نے پراپر ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی ہے ایک دیڑھ سال پہلے کی بات ہے اور میں ناظرین ایدر میں یہاں پہ وائنڈ اپ اس طریقے سے کیونکہ لنک کا ٹائم بھی اوٹ ہو رہا ہے تو میں وائنڈ اپ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے جو بھی کوئی بھی اس طریقے سے ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو چاہے مسلم کہے چاہے ہندو کہے جو گلد کرتا ہے جو انسانیت کے اقلاف کرتا ہے وہ کسی مذہب سے نہیں بلکہ وہ ہیوانیت سے تعلق رکھتا ہے اور آپ نے جو باتیں کی کسی حد تک میں مطلب اس کے اوپر خود بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ بھئی ہم کس جگہ پہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہو چکے ہیں ایزے پاکستانی ہم کس جگہ پہ کھڑے ہو چکے ہیں ایزے مسلم یہ چیزیں ہم میرے لیے سوچنے والی بات ہے تمام انسانوں کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے ہمیشہ انسانیت کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے سچ پہ بات کرنے کی اور سچ پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے نازیہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت اچھا رہا آج کا یہ سیگمنٹ اور کوشش کریں گے جلد پھر آپ کو ریکویسٹ کی جائے آپ سے پھر کسی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ انہیں نازیہ الہی خان کی باتیں کیسے لگیں کمنٹ میں بتائیے گا میرے سوالات کیسے لگیں وہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ اللہ آپ جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا نازیہ الہی خان کا بہت بلند بولتی ہیں بہت سٹرونگ بولتی ہیں بہت سٹرونگ وومن ہے اور میں ان سے انسپائر بھی ہوں اور دیکھئے آج کا جو دور ہے آج کا جو زمانہ ہے اس میں آج کی جو مہیلہ ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے جہاں پہ عورت کمزور پڑ دی ہیں وہاں پہ ہمارا معاشرہ اس کو ایسے دواتا ہے ایسے رگڑتا ہے ایسے نگل جاتا ہے تو بالکل جس طرح کی یہ بھارت کی بیٹی ہے جو لقب ملا ہوا ہے ان کو بھارت کی شیر نہیں بھی کہتے ہیں اور ہندو مسلم کسی بھی بھید بھاو سے ہٹ کے لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے اس کو کئی سارے ایسے ہمارے ویڈیوز پر بھی کومنٹ کومنٹس آتے ہیں لڑکیوں کے خاص کر جو نازیہ جی کو آئیڈیالائز کرتی ہے تو بہت ہی زبردست ہے آج کا سیشن بھی رہا اور خاص کر اس مدے پر اس موقع پر بات کی گئی جو ہوا ہمارے خطے کے ساتھ کہ بھارت کو بانٹ دیا گیا اور بانٹا بھی کیسے انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر نہرو جی اور گاندی جی اور جنہ صاحب نے اپنے اپنے حصے لے لیے لیکن آج دیکھئے ہمارا ہماری سائیڈ جو ہے ہمارا حصہ ہے جو سسک رہا ہے جو سلگ رہا ہے جس کے پاس کوئی ڈریکشن ہی نہیں ہے اور آج جو بھارتیا لوگ ہیں بھارتیا جو فارم منسٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان انریلیونٹ ہے سوال ہی کوئی نہیں ہے یعنی کہ کوئی سٹینڈ ہی نہیں کرتا ایک اتنا بڑا عبادی کا دیش لیکن انریلیونٹ کیوں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری سوچ ہماری نیتیوں کی وجہ سے ہمارا دیکھیں ہمارے پڑوس میں جب اتنی بڑی معیشت موجود تھی تو ہم دیکھتے رہے کہیں اوروں کی طرف ہم دیکھتے رہے کہیں اوروں کی طرف لوگوں نے ہم پلے ہی امدادوں پہ چلے ہی امدادوں پہ ہمیشہ کبھی امریکہ کبھی سعودی اریویا کبھی چائنا لوگوں نے ہمیں استعمال کیا ہمیشہ سے یہ کوئیسٹن ہے بڑا آج تک ہماری کیا کار کر دیگی ہے یہ گدے ایکسپورٹ کرنے کا بھی الزام نے ہم نے ہی لینا تھا آج ہم کیا کرتے ہیں دنیا کو کیا دیتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا جو دنیا کو ہم بیچیں لیکن بات سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی بات کڑوی ہے کڑوی ضرور لگتی ہے لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ یہاں یہاں پہ اسامہ بن لادن بھی یہاں سے ہی پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور پھر اس پہ کوئی جسٹیفکیشن بھی نہیں دی جاتی کہ بھائی یہ کیوں تھا یہاں پہ کس نے لیا تھا اس کو یہاں پہ کیسے وہ گھس بیٹھیا گیا کیوں اس کو نہیں ہم خود نہیں پکڑ سکے دوسری طرف یہاں پہ ان لوگوں کو میں تو ہیران رہ جاتا ہوں کہ جس جماعت کو آپ بڑھ چڑھ کر کالا دم تنظیم اور یہ اور وہ بین کر دیا جگہ سے وہی جماعت آج ایک الگ نام رکھ کے الگ انتخابی نشان لے کے وہ الیکشن میں بھی پارٹی سپیٹ بھلے ہی وہ نہ جیتے بھلے ہی اس نے پچھلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ نکالی ہو لیکن اس کا پارٹی سپیٹ کرنا ہی مانی خیز ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں لیکن پھر ہم چاہتے بھی ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے دنیا ہمیں اس طرح سے اس نظر سے دیکھیں ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں شاید آج کا جو پاکستان میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھتا بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرانا آج کا پاکستان بس سننے میں یہی آتا ہے کہ اس ملک سے بھی ہمارے تعلقات خراب اس ملک سے بھی ہمارے تعلقات خراب بھارت سے تو ہم نے رکھے ہی شروع سے خراب ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں اسلامی بردر ممالک ہیں کیا واقعی میں ان کی نظر بھی ہماری کوئی اوقات ہے یا ہم نے اس اوقات کو بنائی بننے ہی نہیں دیا گیا تو بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے کیا ایسی چیز کیا ایسی توب ماری ہے ہم نے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہم بھی سٹینڈ کریں کہ ہاں یار یہ بہت زبادہ پروڈکشن ہے پاکستان کی اس کی خاطر پاکستان کی طرف بڑھا جائے ہاں یہ اس چیز میں بہت آگے ہیں انہوں نے ایک اگری کلچر ملک ہے لیکن اس میں بھی ہم ٹھوس ہیں کوئی پروڈکشن نہیں ہے ہماری تو بس وہ کہتے ہیں کہ جیسے زندگی کے دن پورے کرنے ایسے ہی ہمارا ملک بھی چل رہا ہے بلکل ایسے یہ یہ دیکھیں کہ اب جب آپ کو آپ کی ترجیح ہو کہ ہمیں ایڈز ملے ہمیں امداد ملے وہ چاہے کسی ملک سے بھی ہو یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ وہ کون سا ملک ہمیں دے رہا ہے کس طرح دے رہا ہے کس بینہ پہ دے رہا ہے لیکن ہم امداد چاہیے کیونکہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے نہ ہی ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں نہ ہی ہمیں اپنی قوم کو کچھ کرنے کی قبلیت ان میں پیدا کیا ہے نہ ہی ان میں جو قبلیت ہے اس کو اجازہ کیا ہے صرف کیوں کیوں کہ ان کو پتہ ہے ان کو ہم نے تلین دے دی یہ سب سے آگیا جائیں گے یہ جو ہے یہ کام کرنے لگ جائیں گے پھر ہماری ترجیح بر fountain بندھ ہو جائیں گی یہ دیکھیں کہ اس ملک میں جو بھی یہ رہا جاثرہ وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے کوئی ایک بھی کام کرنے لگتا ہے یہ کسی پہ بھی وہ بات کرتا ہے کہ بھائی اس میں یہ خامی ہے وہ ویسے یا میسنگ پرسن ہو جاتا ہے یا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ تو ہماری کار کر دی ہیں ہم پہ حکومت کس نے کی ہے صرف انہوں نے کیا جو اشرافیاں ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ملک تک کو بیج دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ قوم ایسے دبی رہے جیسے یہ انگریزوں کی اگلامی میں رہے تھے ایسے ہی دبی رہے یہ آواز نہ ٹھائیں جو بھی آواز اٹھا تو اسے میسنگ پرسن کر دیتے ہیں اب یہ ہمارے بلوچستان کی حال دیکھ لیں کہ وہ وہاں کے وہاں اب سلام آباد میں آکے کیا کیا کر رہی ہے وہ اپنے کو کے لیے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے جو میسنگ پرسن ہیں وہ کہاں پہ ہیں دیکھیں جی چیز یہ ہے اب ہم یہاں پہ جو ہیں نیسیز کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے اب ہمارا یہاں پہ میڈیا کیا دکھاتا ہے دیکھئے جی بہت اچھا گام ہو گیا جی یہاں پہ پاکستان شکر ادا کرنے چاہیے نفل شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے وہاں پہ دیکھئے آپ مندر بن گیا ہے وہاں پہ دیکھئے مسلمانوں کے اوپر کیا اتیاجار ہو رہا ہے اور یہ آج ہمارا ایسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے تو چیزیں یہ ہیں کہ اب دیکھئے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو دنیا آپ دیکھیں ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے ہمارے جو باہر کی جو کنٹریز ہیں جو ہمارے دوست مالک ہیں وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہماری کیا عزت ہے اور کیا وقار ہے اور آج ہم نے پاکستان کو کس نہیج پہ لیا کر کھڑا کر دیا ہے ہم اس بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہیں ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے ہم نے آج بھی وہی چورن بیچ رہے ہیں تنقید بھی دیکھیں ایک تنقید تنقید بھی اچھی چیز ہے جو اصلاح کے لیے کی جائے لیکن ہم تنقید براہ تنقید کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صدارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے لوگوں کو اس قابل ہم نے چھوڑا ہے کہ وہ صدر سکیں بلکہ ہم نے جو لوگوں ملک کے لیے جو سوچنا چاہتے ہیں جو ملک کے لیے درد رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے راستے اتنے مشکل کر دی ہیں کہ وہ سوچنا بھی جائیں تو ان کی جو نسلیں وہ کہیں کہ چھوڑیں بپا چھوڑ دیں ہمارے اوپر سختیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے پہلے یہ تین صوبوں میں یہی تھے آج پانچ کے پانچوں صوبوں کے اندر یہی حالات بنا دیئے گئے اور آج بھی ہم دنیا کی نمبر ون قوم ہیں اور آج بھی ہم جو ہے نا وہ بہترین جو ہے نا ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے دنیا پارکہ ہمارے پاس ہے لیکن پروڈکٹ ہم کوئی بھی ایسے نہیں بنا پائے جس اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر کہہ سکے کہ ہاں یہ پاکستان جو میڈن پاکستان ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہماری توجہ لی ہے ہم نے مزاگ بنوانے کے لیے ایسا شوشش ہورتے رہتے ہیں پانی سے گاڑی چلا دی ہمارے اور دیکھو جی اس کے ہاتھ کاٹ دیئے اس کو غیب کر دیا اس کو یہ وہ اور دنیا ہمارے مزاگ بناتی ہے ہمارے میمز بنتے ہیں دنیا میں اور ایسے کومیڈی ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اور بھارت تو کہتے ہیں کہ ہم نے کپل شہرما شو کو ہی انفالو کر دیا جب سے ہم پاکستانی پبلک رییکشنز شوز دیکھتے ہیں تو یہ بڑا انفرچونیٹ ہے کہ ہمارے لیے ایسا سوچا جاتا ہے اب دیکھئے وہاں پہ رام مندر بنانے کے لیے انہوں نے صدیوں کی جو میند ہے اس کو روکا نہیں آج بنا کیونکہ وہ چاہا انہوں نے اس کے لیے انہوں نے کوشش کوشش کرتے رہ کرتے رہے بہت ساری مشکلات بھی برداشت کی اپنوں کے تانے تک سنے ان لوگوں نے لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے قائم رہے آج وہ بن کے تیار ہو چکا ہے آج جو مرضی کہیں چاہے خون کے آنسوب آئیں آج ویسی جیسے لوگ کہیں کہ وہ دیکھئے جی وہاں پہ نوجوانوں تمہارا دل نہیں دکھتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو نوجوانوں کا دل اس بات پہ بھی دکھنا چاہیے تھا کہ کس کا تھا اور کس نے اس پر کیا گیا اور دوسرا اگر وہ لینڈ دی گئی ہے اور جس پہ اتنی بڑی اور مشاہد مسجد بنے گی تو پھر نوجوانوں کا دل اس پہ بھی دکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ بھی ایسی یونیورسٹی اور ایسی چیزیں ساتھ میں مسجد کے بنائیں تاکہ اس سے ایسے لوگ نکلیں جو کہ اس دیش کے لیے بہت ہی آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں جو ہماری جو اس مسلم امہ ہے اس کو صدارنے کے لیے اس میں خاص جو رکھا جائے کہ یہ لوگ یہ پڑھائی کریں تو ہماری جو بھٹکے ہوئے روحیں ہیں جو پوری دنیا میں مسلم امہ آج بدنام ہو رہی ہے سسک رہی ہے بلک رکھ رہی ہے تو کس طرح سے ہم اپنا قدر و منزل آگے بڑھیں آج یہود آج پاکستان بڑا کہتا ہے کہ اس انہوں نے یہ بھی کر دیا ظلم بھی کر دیا اتنا سا چھوٹا سا نکتے جتنا بھی ملک اگر میم میں دیکھیں تو نظر بھی نہیں آتا لیکن وہ آج قابض ہیں وجہ گیا ہے انہیں اتنا مارا گیا اتنا دبایا گیا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس دنیا کو اپنی انگلی پر نہ چاہیں گے آج امریکہ تک ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وجہ کیا ہے کیا ایسا رشتہ ہے کیا ایسا وجہ یہی ہے کہ ان کی قابلیت اور انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ پوری دنیا آج دم بھرتی ہے ان کا ان کے بغیر دنیا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تو یہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا ہمیں بھی نکلنا پڑے گا اس خمار سے ہمیں بھی وہ پرانے چورن وہ کیا 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 جو ہمارے دکیاں اسی باتیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں دوسری قوموں مذہب کے ساتھ دوستی اور اپنا میار اس قدر بہترین اعتماد حاصل کرنا پڑے گا پھر ہی ہم دنیا میں کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم ہی دنیا میں سب سے بہتر میار کے انسان ہیں تو گرے بان اپنے میں جھانک کر ذرا دیکھئے کہ دنیا کا کون سا آج گند ہے جو ہم مسلمانوں میں نہیں ہے اور کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگوں میں نہیں ہے تو اپنے آپ ہی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے آئی حوپ سو آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ